اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر محتم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے اور خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اسلامی باتے چینل میں اور میں ہوں آپ کا مذبان سیدہ زغر علی نقوی آج ایک نئے مقام سے اور نئی جگہ سے آپ لوگوں کو متعریف کروانا ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے یہ جو روزہ دکھائی دے رہا ہے یہ مشلی شہر کی سرزمین پر بنا ہوا روزہ مبارک ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے اور یہ جو روزہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ہمارے پیچھے یہ جنب سیدہ سلام علیہ کی نشانی کے طور پر یہاں پر روزہ بنایا گیا ہے کئی روزے یہاں پر بنے ہوئے ہیں پہلے اس کی حالت بہت زیادہ خاصتہ تھی لیکن یہاں کے مؤمنین نے بیرال کوشش کی اور ان کی کوشش کے ذریعے سے یہ پھر سے دوبارہ سے تعمیر کیا گیا اور بہترین طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے بہت اچھا انداز سے اس کی نقش نگار بہت ہی بہترین ہے اور پہلے زمانے کے حساب سے یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں اور اپنے زمانے کے حساب سے اس کو ڈھال کے بنایا گیا ہے اس کی نو تعمیر پھر سے کرائی گئی ہے ہمارے ساتھ آب رہیے ہم آپ کو یہاں کی سیر کرواتے ہیں اور ان روزوں کی آپ کو زیارت بھی کرواتے ہیں یہ جو آپ یہاں پر چوک دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے جب آپ انٹری کریں گے کربلا میں اور چونکہ یہ قبرستان کا ایریا بھی ہے اس میں مومنین کو دفن بھی کیا جاتا ہے لہذا چاروں طرف یہاں پر مومنین کی قبریں بھی آپ کو نظر آئیں گی جو سب سے پہلے آپ یہاں پر انٹری کریں گے تو یہ آپ کو یہاں پر یہ چوک نظر آئے گا یہاں پر تازیہ رکھے جاتے ہیں علم رکھے جاتے ہیں اور یہ چوک امام چوک بنا ہوا ہے اس کے بعد آپ جب آگے بڑھیں گے تو یہ پیچھے آپ کو دیکھ رہا ہے اس کی بھی تعمیر کرائی گئی ہے بجدید تعمیر کرائی گئی ہے اور ہمارے ایک مومن بھائی نے اس کو کرایا ہے اللہ انہیں شاہد و آباد رکھے یہاں پر یہ جو بنایا گیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں تازیہ دفن ہوتے ہیں دستاریخ کو جو تازیہ آتے ہیں خود مشلی شہر کی سرزمین سے اور جو اطراف سے وہ یہاں پر لاکر انہیں دفن کی جاتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت اچھی طریقے سے اس کو پھر سے تعمیر کرایا گیا ہے یہاں پر دفن کرنے کے لئے یہ جگہ بھی بنائی گئی ہے یہاں پر لاکر دستاریخ کو جتنے بھی تازیہ ہوتے ہیں اسی میں سہرا دیا جاتا ہے اور اسی میں تازیہ دفن کی جاتے ہیں اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو پھر یہ اندر یہاں سے انٹری ہوتی ہے یہاں سے ہم چلیں گے یہاں سے جانے کا راستہ ہے یہاں سے بنایا گیا یہ پہلے یہ سب روڈ یہاں پر نہیں تھی یہ کچھا ایریا تھا پورا یہ زمین جو تھی وہ کچھی تھی لیکن پھر مومنی نے ویل کوشش کی اور ٹالریا کے ذریعے سے یہاں تک کی سڑک پاس کرائی گئی اور یہاں پر بنائے گیا پھر یہاں سے آپ انٹری کریں گے تو پھر اندر جائیں گے روزے کے اندر جانے کے لئے ہے اور اب اس وقت ہم یہ کربلا کا جو ایریا ہے اور جو روزے کا ایریا ہے اس کے ہم اندر آ چکے ہیں اور اب یہاں سے ہم اندر چلتے ہیں یہاں پر بھی کچھ مومنین کی قبریں ہیں جو آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اندر دفنے کیے گئے ہیں کچھ حضرات تو سب سے پہلے جب آپ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر جناب شہزادی کونین حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے جو بہت ہی بہترین طریقے سے بنایا گیا اس کے نقش و نگار بہت ہی بہترین ہیں اور اس کو پھر سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی اور پھر سے اس کی تعمیر کرائی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر یہاں پر بی بی کا روزہ ہے اور یہاں پر پردہ پڑا ہوا ہے مردہ زادہ جو ہے وہ زیادہ نہیں جاتے ہیں اندر اور پھر اس کے بعد یہاں جب آپ چلیں گے تو یہ اس کے دائیں سائٹ میں یہاں پر تاریخ و مجلس بھی ہوتی ہے اور اس میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے ایک طرح سے عیدگاہ بھی ہے یہ اس میں عید اور بخریت کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے اس میں اور اس کے بعد آپ آگے پڑھیں گے تو پھر یہ یہاں پر دو روزیں آمنے سامنے بنے ہوئے ہیں خود جناب سیدہ کا روزہ ہے اور اس کے بعد جب ادھر آپ چلیں گے تو حضرت بل فضل عباس علیہ السلام کا روزہ ہے کہ اسے بھی تعمیر کیا گیا ہے جدید تعمیر ہے اس کی ہے اور یہاں بیچ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اریا یہ گنجے شہدہ کے اریا ہے اس میں جو پھول ہوتے ہیں جو علم کے تازیہ کے تابوت کے جو پھول ہوتے ہیں انہیں لاکر یہاں پر دفنائے جاتا ہے اور اس میں یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں یہ حلصال اس طرح سے اگ جاتے ہیں یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور محرم میں پھر اس کی صفائی ہوتی ہے اور اسے صاف کی جاتا ہے اور پھر اس میں پھول لاکر دس تاریخ کو دفن کر دیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنابِ حضرت عباس علمدار کا روزہ ہے جس کو بہترین طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے اور یہاں پر بس اس کی لوکیشن اگر آپ دیکھیں تو واقعاً بہت ہی بہترین لوکیشن ہے اور اس کی خاصیت اس روزے کی یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو روزہ تعمیر کیا گیا ہے اس روزے کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر جو مٹی پڑی ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ جب یہ روزہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو کربلہ مولا سے مٹی لائے گئی تھی جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ کربلہ مولا سے یہاں پر مٹی لائے گئی تھی اور جا بجا کربلہ مولا کی مٹی کو یعنی خاک شفا کو یہاں پر چھڑکا گیا ہے جو روزے بنے ہوئے ان روزوں میں بھی وہاں کی مٹی شامل کی گئی ہے اور دیگر جنگوں پر بھی جو اندر کہہ ریا ہے اس میں خاک شفا کو یعنی کربلہ کی جو مٹی ہے اس کو یہاں پر چھڑکا گیا ہے آئیے اس مبارک جگہ پر اس پرنور جگہ پر کہ جہاں پر شہزادی کونین کو روزہ ہے آزال اببہ فضل ابباس کا روزہ ہے گنج شہدہ بھی ہے یہاں پر ہم آپ کی طرف سے اپنی طرف سے تمام مومن مومنات کی طرف سے یہاں پر پرودی عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی جس طریقے سے بھی اس روزہ کو تعمیر کرنے میں اپنا یوگدان دیا ہے اور جس طریقے سے بھی انہوں نے کوشش کی ہے پرودیگار عالم ان کے رزق روزگار میں اضافہ فرمائے اور ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور تمام مومن مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت عبرو کی پرودی عالم حفاظت فرمائے اور جو ہمارے مومنین بھائی جو ہمارے نوجوان اس وقت بے روزگار ہیں پرودیگار عالم انہیں بہترین روزگار انعیت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ